ایک طرف وزیراعلا کے پی کے کابینہ ارکان کے ہمراک اور کمانڈر پشاور سے ملاقات کر رہے ہیں تو دوسری جانب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ مفامت اور مضامت کی پالیسی کٹھے چل سکتی ہے مفامت کس بات کی؟ مفامت شفامت کوئی مفامت نہیں ہے ہماری مفامت عوام کے ساتھ ہے ہماری مفامت آئین کے ساتھ ہے ہماری مفامت ریاست کے ساتھ ہے اور ایک اور آپ کو بتاؤں جو عمران خان نے خود مجھے کہا ہے اس نے کہا ہے نہ میں کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا جی عمران خان کی رہائی کے بہت دعوے کیے جا رہے ہیں یہ رہائی کب تک ممکن ہے؟ یہ اسی ماہ ہو جائے گی آپ خاطر جمع رکھیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں نے ان کی بیل کروا دی تھی وہ جو تین سال سزا ہوئی تھی جو یہ توشا خانے والا کیس ہے اس میں ان کی زمانہ سسپینڈ ہو چکی ہے سزا وہ بھی زمانہ تو ہو چکی سائفر والا کیس تقریباً آخری دموں پر ہے یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بری ہو جائے گا یہی جو عید کا فوراً آیا چاہتا ہے کیونکہ اس میں لگا ہوا ہے جو عدت والا ہے شرمناک ہے وہ سزا دنیا میں اس سے زیادہ ہماری پاکستان کی بدنامی اور اسلام کی بدنامی نہیں ہو سکتی تھی وہ کوئی کیس ہی نہیں ہے چودہ سو سال میں اگر کبھی ایسا اسلامی شعار میں کبھی ایسی کہ وہ نہیں ہوئی تو یہ ان کو شرم آنی چاہیے تھی ایسا کیس بناتے ہوئے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا جو میں نے زمانت کی درخواست القادر ٹرسٹ کیس میں دے رکھی ہے اس میں سٹار وٹنس ہو چکا جس نے کہا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو المشرق بینک لندن سے جو ملک ریاض فیملی کے اکاؤنٹس میں سے پیسہ آیا وہ سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ریجسٹرار کے ذریعے اور سپریم کورٹ نے ابھی ریسنٹلی وہ سیدھا خزانے میں پورا کا پورا اماؤنٹ بھیج دیا سو اس میں سے ایک دھیلے کی بھی جو ہے وہ کمی کاس نہیں ہوئی ہے کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہوئی ہے کوئی فراڈ نہیں ہوا دیکھیں اگر عمران خان نے کوئی ایسا لینا ہی ہوتا تو ما شاء اللہ ملک ریاض صاحب نے جن لوگوں کو دین کی ہے آپ کے سامنے ہیں ان کے اکڑوں نہیں میلوں میں ان کے گھر بنے ہوئے ہیں وہ کراچی میں بھی بنے ہوئے ہیں وہ لہور میں بھی بنے ہوئے ہیں وہ مری کی جو ملک ریاض کے وہ پہاڑی پر ہیں اس پر بھی جو ہے ان کے ماشاء اللہ لیکن خوزان صاحب جس طرح سے ایک طرف سے اتنے سخت بیانات ان کے آرہے ہیں اتنی عمران خان کے ڈیالا جیل سے اور آپ دیکھیں دوسری طرف سے بھی کوئی خاص فلیکسیبیلیٹی نظر نہیں آرہی تو یہ آپ کیسے اتنے پور امید ہیں کہ ان کو رہائی مل جائے گی کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو کسی ڈیال کا نتیجہ پھر سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اگر situation دیکھی جائے حالات دیکھ جائے وہ تو اس میں کوئی جیجز نہیں ہے دیکھیں کم ضرف ہوگا جو کہے گا ڈیال یا کسی کا نتیجہ ہے ڈیال میں وہ یقین نہیں رکھتا یہاں اگر آئین کی بازتاری ہونی ہے اب آپ دیکھ لیں چھے جیجز کا نے جو کچھ لکھا ہے اور سپریم کورٹ ساری نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اب اتنا مزاق نہیں ہوگا کہ اس طرح بلڈوز کر کے کسی کو کوئی جو ہے لکھیں سپریم کورٹ نے کہا جب اٹرنی جنرل نے کہا کہ ہم تو سپریم کورٹ کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہر فیصلے کا جو ہے اس کو تعمیل کرتے ہیں انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے دیکھ لیا ہے جب ہم کسی کو رہائی دیتے ہیں زمانت لیتے ہیں تو آپ کا ڈیپٹی کمیشنر اٹھ کے وہ جو ہے ایم پیو کے تحت اس کو گرفتار کر لیتا ہے دروازے میں نکلنے سے پہلے گرفتار کر لیتا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ نے دیکھی لیا تھا جو ہوا تھا سپریم کورٹ زمانت لے رہی ہے اور ایک ڈیپٹی کمیشنر کے آرڈر کے تحت جو ہے ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ایم پیو کے تحت تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھ لیا ہے جو آپ عزت فضائی کرتے ہیں سو اب جو سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے اب عدالتوں کا جو رویہ ہوگا اب عدالتیں جو ہے کسی اور کی غلامی نہیں کریں گی اب ججز کے ایٹیٹیوڈز بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور ہونے چاہیے تھے اب ان کو بھی یہ جرت مل گئی ہے کہ قوم ساری ان کے پیچھے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور انصاف کو اس طرح سے وہ جو ہے زنجیروں میں جکڑنا نہیں دوارہ کریں گے یہ پچیس کروڑ عوام کی جو ہے آزادی کا مسئلہ ہے اور عمران خان نے کہا ہے جب تک ان کو صحیح اصلی آزادی نہیں دلاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جس کی جانب سے جو عدلیہ میں مداخلت کی شکایت اور اس معاملے پر سپریم کورٹ کے اس خود نوٹس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی منطقی انجام ہوگا دیکھیں بالکل ہوگا یقیناً ہوگا یہ اس سے بڑی جو ہے فیصلہ ہوگا جو ہم نے دیکھیں افتخار چودری صاحب کو جب ایک ڈکٹیٹر نے بالوں سے پکڑ کے اس کو جو ہے گسیٹا تھا آپ کو یاد ہوگا تو ہم ساری قوم کھڑی ہوئی تھی سارے وقلہ کھڑے ہوئے تھے اور اتنی بڑا ایک طوفانہ ہے تھا کہ مکہ دکھانے والا خش و خساک کی طرح بہ گیا تھا یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے وہ تو ایک شخص کو پکڑاتا تھا یہاں تو چھے جز نے کہا ہے کہ انصاف کے اس پہ ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے مداخلت کر رہی ہے اور ہمیں جو ہے آزادانہ فیصلے کرنے نہیں دیے جا رہے ہیں اس کے میں مانے اور رکابٹیں ہو رہی ہیں اور یہ چیز نالش کی ہے